بسم اللہ الرحمن الرحیم عدد کے وہ مسائل آپ کو بتاؤں گا جن کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور ایسے مسائل جن میں اکثر حضرات غلطی کر جاتے ہیں وہ مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا عدد کے بارے میں چاہے وہ طلاق کی عدد ہو یا کسی کے شوہر کے انتقال کرنے کے بعد جو عورت عدد میں بیٹھتی ہے وہ عدد ہو میں پہلے آپ کو حوالے دے دیتا ہوں جیسا کہ آپ فتاوہ شامی میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر پانچ سو تیس پہ فتاوہ عالمگیری پہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو تیس کھول کر دیکھئے گا اب سمجھئے عدد کی حالت میں عورت کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا پھر اس کے ساتھ ساتھ پردے وغیرہ کا کیا سسٹم ہے عدد کی حالت میں وہ بھی بتاؤں گا اور بھی بہت کچھ مسائل سب سے پہلا مسئلہ عدد کی حالت میں زیب و زینت اختیار کرنا بناؤ سنگار کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے اب سمجھئے کیا ہے اس میں اس سے پتا چلا اگر عورت تیل لگانا چاہتی ہے نہیں لگا سکتی خزبو والی تیل بالکل لگانے کی اجازت نہیں ہے اگر تیل اس طرح ہو خزبو نہیں ہو اس کو بھی لگانا جائز نہیں ہے اگر مجبور ہو جائے سر میں بیماریاں ہو جائیں یا سر پہ گھاؤ وغیرہ ہو جائے یا کوئی اور بہت سخت مجبوری ہو جائے تو پھر تیل تو لگائے گی لیکن وہ بھی بینا خزبو وہ بھی مجبوری کی حالت میں اب آگے ذرا اور سمجھا دیتا ہوں آپ کو اس سے پتا چلا زیب و زینت سے سر پہ کنگھی نہیں کر سکتی بالکل جائز نہیں ہے کنگھی کرنا عورت کے لئے عدد کی حالت میں اگر عورت کے سر پہ جو ہے بیماریاں ہو جائیں یا کوئی اور سخت مجبوری ہو جائے ڈاکٹر جو ہے کہے کہ نہیں سر پہ کنگھی کرو ضروری ہے ورنہ پریشانی ہو جائے گی یا پھر سر پہ کوئی بیماری وغیرہ بہت مجبور ہو جائے تو پھر موٹے موٹے دانے والا جو جو کنگھی آتی ہے موٹے جس پہ دانے جو ہے موٹے موٹے ہوتے ہیں اس کنگھی کا وہ استعمال کر سکتی ہے وہ بھی مجبوری میں اب سمجھئے نیا کپڑا پہننا یہ بھی ناجائز کیونکہ یہ بھی زینت میں اختیار کرنا ہے یا کپڑا نیا تو نہیں ہے پرانا ہے لیکن دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ بلکل نیا کی طرح ہے مرد یا کپڑا بلکل چکاچک کپڑا پہن رہی ہے یہ بھی ناجائز ہے چاہیے نیا کپڑا ہو یا پرانا نیا تو بلکل ناجائز ہے پرانا اگر بلکل صاف صاف چکاچک کر کے پہن رہی ہے نئے کپڑے کی طرح پہن رہی ہے وہ بھی ناجائز ہے پہننا اب چوڑیاں چوڑیاں پہننا یہ بھی زینت میں اختیار ہے زینت میں داخل ہے اس لئے چوڑیوں کا استعمال کرنا عدد کی حالت میں جائز نہیں ہے اس لئے چوڑی جو ہے اس کو اتار کے رکھتے ہیں یہاں پر کچھ حضرات کیا کرتے ہیں چوڑیوں کو اتارنے کے بجائے توڑ ڈالتے ہیں بلکل غلط ہے یاد رکھئے گا یہ مال کو ضائع کرنا ہے یہ ناجائز ہے شریعت میں چوڑی توڑنے کی اجازت نہیں ہے ایسی صورت میں اور ہی تو بیدد بنا کر رکھے ہوئے ہیں چوڑی توڑنے کو ضروری سمجھ رہے ہیں آج کل چوڑی کو اتارنا گناہ سمجھ رہے ہیں عدد کی حالت میں چوڑی اتارے گی نہیں چوڑی توڑے گی ناجائز ہے چوڑی توڑنے کی اجازت نہیں ہے چوڑی ابھی پہننے کی اجازت نہیں ہے ابھی پہننے ناجائز ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ توڑ ڈالے چوڑی کو اتار کے رکھ دے عدد ختم ہو جائے تو پھر پہن لے کوئی بات نہیں اب دیکھیں مسئلہ کیسے میں حل کرتا ہوں آپ کا میک اپ کرنا بناو سنگار کرنا کریم پاورٹر لگانا یہ بھی جائز نہیں کیونکہ یہ بھی زیب و زینت میں داخل ہے اسی طرح مہدی لگانا ہاتھ پہ یا پیر پہ یا خوبصورت ایک لئے مہدی لگا رہی ہے یہ بھی جائز نہیں کیونکہ یہ بھی زینت میں داخل ہے زیورات وغیرہ پہننا بالیاں پہننا کانو پہ بالیاں ناک پہ جو ہے پہنتے ہیں اس طرح بالیاں پہن کے بلکل چھما چھم ہو رہی ہے بلکل ناجائز ہے بھئی جائز ہی نہیں ہے جو بھی زیب و زینت کی چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے پہلا مسئلہ تھا اب دوسرا مسئلہ گھر سے نہ نکلے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے اب اس پہ کیا کرتے ہیں کچھ حضرات غلطی کرتے ہیں بہت بڑی غلطی عورت کو کمرے سے بہاری نکلنے نہیں دیتے ایک ہی جگہ بٹھا دیتے ہیں تم یہی بیٹھی رہو یہی کھانا پینا کھانا یہی سے ہلنا مت بس اسی پلنگ پہ اسی جگہ پہ بیٹھے رہنا وہیں سونا سب کچھ وہیں کرنا بس پیسا پہ کھانے کے لئے نکلنا اور پھر آ جانا یہاں سے نکلنا مت کمرے سے غلط بہت غلط ہے بھائی اگر کسی کے تین چار کمرے ہیں پانچ چھ کمرے بنا کے رکھے ہیں گھر پہ ہے سب جگہ جا سکتی ہے کوئی بات نہیں بلکل جائز ہے اس روم سے اس روم کو ادھر ادھر گھر کے اندر کچنگ روم کو کھانا جہاں بناتے ہیں وہاں بھی جا سکتی ہے گھر کے اندر سہن وغیرہ پہ بارامدے وغیرہ پہ ادھر ادھر گھر کے ہی اندر جو گھر کی باؤنڈری ہے روم میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کمرہ نہیں کہہ رہا ہوں گھر کہہ رہا ہوں گھر گھر کے اندر جہاں چاہے گی وہاں جا سکتی ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے بلکل جائز ہے مسئلہ دیکھئے کہ کتنے مطلب کتنی غلطی کرتے ہیں ازرات اس مسئلے پہ اب ذرا اس سے سمجھئے ایک جگہ ضروری نہیں ہے بیٹھنا کہیں بھی جا سکتی ہے جب وہ کہیں بھی جا سکتی ہے تو گھر کا کامو کاج بھی بلکل کر سکتی ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں ہے گھر کے کامو کاج کرنا اس کے لئے بلکل جائز ہے اس سے پہلے میں ایک اور مسئلہ کی وہاں جو کبھی کہہ رہا تھا گھر سے نکلنے کے بارے میں گھر کے اندر ہی رہے گی گھر کے وہ جو باؤنڈری ہے گھر کی جو باؤنڈری اس سے باہر نہیں جا سکتی اس سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے ناجائز ہے اس پہ بھی ذرا میں بتا دوں تاکہ مسئلہ بلکل آپ کا اچھے سے حل ہو جائے ایسا ہوتا ہے کسی کا گھر تو ہے لیکن گھر سے دور جا کر پیخانہ بیت الخلا وغیرہ بنائے ہوئے ہیں وہاں جا سکتی ہے پیسہ پیخانے کے لئے ضرورت کی وجہ سے ورنہ وہاں بلا ضرورت جا کر پیخانہ کی طرف گھوم رہی ہے گھر کے باہر جائز ہی نہیں ہے گھر سے نکلنا ہی جائز نہیں ہے اچھا ذرا اس کو سمجھئے گھر کے علاوہ جو باؤنڈری ہے اس کے علاوہ کہیں پر بھی بلا ضرورت نہیں جا سکتی اگر سخت مجبوری ہو جائے بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے جانا پاس جانا پڑے گا ضروری ہے اب مجبوری ہے جا سکتی ہے کوئی بات نہیں ہے یا ایسے ہی کوئی سخت مجبوری سرکاری کارروائی کرنی پڑی جانے کے لئے سرکار بلا رہے ہیں کوٹ وغیرہ پر بلایا بلاوہ ہو رہا ہے سخت مجبوری سخت جس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہو مثال کے طور پر اب گھر گرنے والا ہے گھر گر جائے گا اندر رہے گی اب گھر سے باہر جا سکتی ہے تاکہ جان بچائے ہو جان بچانا ضروری ہے تو یہ مسئلہ جو ہے میں چھوڑ دیا تھا جب اس کو بھی وضاحت کر دیا تاکہ آپ سمجھ پائیں رہا گھر کا کاموکاج کرنا گھر کا کاموکاج بلکل گھر کے اندر رہ کر سب کر سکتی ہے کھانا بنا سکتی ہے پکا سکتی ہے بچوں کو کھلا سکتی ہے اور جو ہے گھر میں جو ہے جو بھی کام ہے کوئی سلائے وغیرہ کرتی ہے سلائے وغیرہ کر سکتی ہے سب جائز ہے گھر کے جو جو کام کرنا ہے عورتوں کے عام طور پر کرتی ہیں گھر کے اندر رہ کر وہ سارے کام عدد کی حالت میں بیٹھ کر کر سکتی ہے مسئلہ میں بالکل صاف کر رہا ہوں تاکہ آپ دھوکہ نہ کھائیں کسی سے یہاں ایک اور مسئلہ پردے کا سسٹم آج کل کیا کرتے ہیں کسی بھی مرد سے ملنے نہیں دیتے ہیں چاہے وہ اس کا باپ ہو یا بیٹا ہو بھائی ہو یا اس کا سسر ہو کسی سے بھی ملنے نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں کہ مردوں سے پردہ ضروری ہے عدد کی حالت میں غلط ہے بھائی بالکل غلط مسئلہ ہے صحیح مسئلہ کیا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو عدد کے علاوہ جن مردوں سے پردہ کرنا ضروری تھا عدد کی حالت میں بھی انہی مردوں سے پردہ کرنا ضروری ہے جو اجنبی ہیں جن سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان سے نکاح کرنا اب سمجھئے کہ پردہ کن سے ضروری ہے کن سے نہیں ہے یہ ایک لمبی بحث ہے میں مختصر بتا دیتا ہوں آپ کو اگر آپ سمجھنا چاہیں گے گوھر کریے گا اس پہ ان مردوں سے جن سے ہمیشہ کے لئے نکاح کرنا حرام ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے پردے سے یہ مراد نہیں ہے کہ کپڑا کھول کے گھومے ان کے سامنے یہ مراد نہیں ہے پردے سے مراد یہ ہے کہ چہرہ کھول سکتی ہے ہاتھ وغیرہ کھول سکتی ہے ان کے سامنے جیسے عام طور پر بھائی اور باپ وغیرہ کے سامنے بیٹیاں اور بہن وغیرہ رہتی ہیں یہ پردے کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن سے ہمیشہ کے لئے نکاح کرنا حرام ہے ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے اور جن سے کبھی بھی نکاح جائز ہو جائے گا ان سے نکاح جو ہے پردہ کرنا ضروری ہو جائے گا سسور ہے سسور کبھی بھی نکاح اس کے لئے جائز نہیں ہے بہو سے اپنی جو بہو ہے اپنی بہو جیسے سسور ہے بہو اگر اپنے سسور سے نکاح کرنا چاہے گی حرام کبھی بھی پوری زندگی بھر نہیں کر سکتی لہٰذا اس سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے سمجھے گا بات کو میں کیا بتانا چاہتا ہوں تو پردہ اور عدد کے علاوہ جن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے عدد میں بھی ان سے ضروری نہیں ہے یہ سمجھنا کہ عدد میں بیٹھنے کی وجہ سے کچھ الگ لوگوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے پہلے جو مسئلہ تھا اب بھی وہی مسئلہ ہے جن لوگوں سے پہلے باچیت کر سکتی تھی پردہ کرنا ضروری نہیں تھا اب بھی ان سے ضروری نہیں ہے لہٰذا بھائی سے باپ سے اور جن سے پردہ ضروری نہیں ہے ان سے اب بھی بات کر سکتی ہے مل سکتی ہے کوئی بات نہیں کوئی حرج نہیں لیکن اس پردے کے مسئلہ کو اتنا الچھا دیا گیا کہ سب سے پردہ کرنا ضروری قرار دے دیا گیا مطلب غلط باتوں کی اتنی جو ہے پھیلاوہ کر دی گئی ان باتوں کی ان کی جو ہے اصلاح ضروری ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اب سمجھئے فون پر بات کرنا عدد کی حالت میں کر سکتی ہے کوئی بات نہیں بلا کراہت فون پر بات کر سکتی ہے لیکن انہی لوگوں سے جن سے بات کرنا جائز ہے جن سے بات کرنا ناجائز ہے فون پر بات نہیں کر سکتی ہاں یہ احتیاط کی بات ہے کہ ان سے بھی بات نہیں کرے فون پر آکے بات کریں وہ ٹھیک ہے لیکن اگر بات کرنا چاہتی ہے مامو ہے فون پر بات کرنا چاہتے ہیں کر سکتی ہے کوئی بات نہیں باپ ہیں کہیں دور رہتے ہیں وہ اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتے ہیں عدد کے حالت میں بیٹی بیٹی ہے کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں فون پہ بات جائز ہے ان سے لیکن اتنا ہنے ہو کہ فون پہ ہمیزہ پڑھی رہے فون پہ ہمیزہ لگی رہے ایسا نہیں کرے اب سمجھئے عدد میں کیا کرنا ہے عبادت کرنے کی کوشش کرئے جتنی ہو سکے آپ سے عبادت چاہے وہ نفل نماز ہو قرآن کی تلاوت ہو سبحان اللہ الحمدللہ ذکر وغیرہ اللہ کو یاد کرنا استغفار کرنا یہ سب پہ لگ جائیں جتنی عبادت ہیں سب کرتے جائیں عدد کا موقع بہت زبردست موقع ہے آپ ان پہ آپ بہت ساری نیکیاں بھی آپ کما سکتے ہیں بہت ساری نیکیاں جوڑ سکتے ہیں اب اس میں ایک اور چیز ہے عدد سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے آج کل ہوتا ہے جس دن عورت عدد سے نکلتی ہے اس دن اس کو پینہیا جاتا ہے اچھے کپڑے اچھے لباس پہنائے جاتے ہیں اور گاؤں کی عورتیں آنکے بھیڑ جماتی ہیں یہ عدد سے نکلنے کی ارے عدد سے نکلنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے سب من گھڑت ہے آج کل رواج بنا کے رکھ دی ہیں یہ سب غلط طریقے ہیں بھائی عدد سے کیسے نکلے گی بس جب اس کا عدد کا ٹائم ختم ہو جائے یہ نکل گئی عدد سے ایسا نہیں ہے کہ عدد سے نکلنے کے لئے گھر سے باہر جانا پڑے گا گھر کے اندر ابھی رہتی ہے جب عدد مکمل ہو جاتی ہے تو گھر سے باہر جائے گی تب ہی اس کی عدد ختم ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے گھر سے باہر جانا ضروری نہیں ہے عدد کا ٹائم ختم ہو گیا عدد ختم ہو گئی کوئی طریقہ ہی نہیں ہے عدد سے نکلنے کا دیکھئے کتنا آسان ہے بہرکیف میں نے چند مسائل یہاں ذکر کیے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں اگر ان کا حل بھی آپ جاننا چاہیں گے تو آپ علماء سے رابطہ کریں علماء سے جوڑیں علماء سے پوچھیں یا پھر میں بھی نمبر دیتا ہوں کھلے عام نمبر دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی کسی بھی مسئلے میں آپ کو شک کو صبح ہو آپ ڈائرٹ مسترابطہ کر پائیں یا پھر جو ہے وارس اپ پہ پوچھیں وارس اپ پہ جواب تھوڑا دیر سے کیونکہ بہت ساری میسیج رہتے ہیں اس پہ بہرکیف اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں